موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہم بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان میں الیکشن آج فروری کو ہی ہوں گے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ انتخابات کرانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے خوش اسلوبی سے انجام دیں گے انتخابات ہو جائیں تو عالمی مبسرین شفافیت سے مطالق خود جان جائیں گے پاکستان سے کلاشن کوف کلچر کو ختم کرنا ہوگا چیف جسٹس قاضی فائس کا بڑا حکم چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلاشن کوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں کلاشن کوف لے کر دنیا میں کہیں کوئی نہیں گھومتا بلوچستان میں حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں پاکستان کا ایران سے شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی بلا اشتیال کاروائی سے دو بچے جابہک پاکستان کے خودمختاری کی اخلاف پرزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے مقامی سنتوں کے فروغ خود انحساری سے قومی ترقی کا راستہ متعین ہوتا ہے آرمی چیف جرنل آسم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دفعہ کو مضبوط اور یقینی بنائیں گے آرمی چیف نے مختلف ہتیاروں کے ٹیسٹ ٹرائلز کا مشاہدہ کیا آٹھ فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا ہمارے پاس پلان سی بھی موجود ہے عمران خان کا کہنا ہی کہ عوام کو نہیں روکا جوا سکتا اسی لیے یہ درے ہوئے ہیں پاچ کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی کیا آپ کیاہ پر میگریشن اور کتھینشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انتخابات کرانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انتخابات کرانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا ہے الیکشن سے پہلے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں انتخابات کے دوران عالم مبسرین بھی پاکستان آئیں گے ان کا کہنا تھا کہ معیشت کی بحالی اولین ترجی ہیں الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے تمام تقاضے پورے کر چکا ہے پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں پروری میں ہونے والے انتخابات معاشر استحکام کی جانب کے قدم ہوگا ملکی معیشت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ معیشت کی بہتری کے لیے اسلحات ناگزیر ہیں آئیم ایف کی تمام شرائط پوری کر رہے ہیں گیارہ جنوری کو آئیم ایف نے پاکستان کے لیے دوسری قسط کی منظوری دی بانی پی ٹی آئی سے مطالق سوال کے جواب میں انوار الحق کاکر نے کہا کہ سابق وزیراعظم پر ملک میں جلاو گھیراو کرانے کا الزام ہے انہوں نے اپنے کارکنوں کو اکسا کر حملے کرائے کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا نو مائی کے حملوں میں ملاوث افراد جیل میں ہے نگرہ وزیراعظم کا بانی پی ٹی آئی کے الزامات سے مطالق کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی الزامات لگا سکتے ہیں یہ ان کا حق ہے فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے نگرہ وزیراعظم نے بتایا کہ اوغانستان میں امریکہ کے ہتھیار بلک مارکٹ میں پروفت ہوئے اور دہشتگردوں کے ہاتھ لگے انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دہشتگردی سمیت معاشی چیلنجز کا سامنا رہا اور دہشتگردی کے خلاف پاکستان کا ایک مضبوط موقع پہ اور پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے انہوں نے غیر قانونی طور پر آنے والوں سے مطالق بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ قانونی دستاویزات کے ساتھ داخل ہوگا غیر قانونی مقیم پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خدرہ ہیں چار دہائیوں سے اوغان مہاجرین کی میزوانی کی اب واپس بھیج رہے ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ انتخابات کرانا ہماری آئینی سمیداری ہے الیکشن آج پروری کو ہی ہوں گی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مل سے کلاشن کو اوف کلچر کو ختم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ممنوع بور کے اسلحہ لائسنس کی تفصیلات طلب کر لیں مزید احوال اس سپورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مل سے کلاشن کو اوف کلچر کو ختم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ممنوع بور کے اسلحہ لائسنس کی تفصیلات طلب کر لیں سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماد کے دوران چیف جسٹس قاضی فائس عیسیٰ نے سیکریٹری داخلہ تمام صوبائی ہوم سیکریٹریز انسپیکٹرز جرنل پولس کو نوٹس جاری کر دیا جس میں پوچھا گیا ہے کہ ممنوع بور کے کتنے استحال لائسنس جاری ہوئے متعلقہ حکام تفصیلات پیش کریں میڈے ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں گھر سے دو کلاشن کو چوری ہونے کے مقدمے کی سماعت ہوئی سماعت چیف جسٹس قاضی فائس عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی عدالت نے اٹارنی جرنل سوبائی ایڈوکیٹ جرنلز کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم نامی کی کاپی بھیجوانے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس قاضی فائس عیسیٰ نے کہا کہ جس کے گھر سے اسلحہ چوری ہوا پولس نے اس سے لائسنس تک کا نہیں پوچھا مالک خود اقراریں جرم کر رہا ہے دو کلاشن کوف اور ایک پسٹل سمیت دیگر قیمتی چیزیں چوری ہوئیں مجھے بھی آفر کی جاتی رہی کہ آپ کلاشن کوف کا لائسنس نے منشیات اور کلاشن کوف نے پاکستان کو تباہ کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ اس طرح کالے شیشے لگا کر بڑی بڑی گاڑیوں میں کلاشن کوف لے کر دنیا میں کہیں کوئی نہیں گھومتا چیف جسٹس نے درخواست گزار سے پوچھا کہ آپ کے پاس کلاشن کوف کہاں سے آئی آئی جی ای سے کلاشن کوف کے کاخص دے رہے ہیں تو کیوں نہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہم سیکریٹری داخلہ کو لگ دیتے ہیں تمام کلاشن کوف اور ان کے لائسنس واپس کریں قاضی فائس عیسیٰ نے کہا کہ اسکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلاشن کوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں ڈرتے ہیں تو گھروں میں رہیں باہر اس لیے نکلتے ہیں کہ لوگوں کو ڈر آیا جائے اور اپنا آسر و رسول دکھا سکے اسلام آباد میں گھروں کے باہر کلاشن کوف لیے گاڑ کھڑے ہیں کالے شیشے کے ساتھ لوگ کلاشن کوف لے کر نکلتے ہیں پولیس کی ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی کیسے پتا ہوگا کلاشن کوف والے دہشتگرد تھے یا کوئی اور تھے چیف جسٹس چوری شدہ اس لحے کے لائسنس کے بارے میں انکوائری نہ کرنے پر کے پی کے پولیس پر برہم ہوگا کہا بغیر لائسنس کا اس لحہ رکھنا جرم ہے اور پولیس نے انکوائری میں مالک سے پوچھا تک نہیں سپریم کورٹ نے چوری پر نامزد ملزم کاشف کی پچاس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتیال خلاف ورزی کی شدید مزامت اور ایرانی صفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتیال خلاف ورزی کی شدید مزامت اور ایرانی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتیال خلاف فرزی کی شدید مضمت کرتا ہے جس کے نتیجے میں دو معصوم بچے جابہک اور تین بچیاں زخمی ہو گئیں پاکستان کے خود مختاری کی یہ خلاف فرزی مکمل طور پر ناقابلی قبول ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کے سنگی نتائش نکل سکتے ہیں یہ اور بھی تشویشناک بات ہے کہ یہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا ہے پاکستان کی جانب سے پہلے ہی تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں مطالقہ سینئر احتجار کے پاس شدید احتجاج درج کرایا جا چکا ہے ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اس کے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر آئید ہوگی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ یہ تشویشناک بات ہے کہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ دہشتگردی خطے کی تمام ممالک کے لئے مشتر کا خطرہ ہے جس کے لئے مربوط کاروائی کی ضرورت ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے یک طرفہ کاروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس فضائی حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشتگردی خطے کے تمام ممالک کے لئے مشتر کا خطرہ ہے جس کے لئے مربوط کاروائی کی ضرورت ہے اس طرح کی یک طرفہ کاروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ دو طرفہ اعتماد اور اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں قبل ازی ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حدود میں کل ادم جیشل عدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا کہ مقامی سنتوں کے فروغ اور خود انحساری سے قومی ترقی کا راستہ متین ہوتا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا کہ مقامی سنتوں کے فروغ اور خود انحساری سے قومی ترقی کا راستہ متین ہوتا ہے آرمی چیف نے پی او ایف آفیسرز اور اسٹاف سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خود انحساری جدید ٹیکنالوجی کے لیے کام جاری رکھیں گے پاک پوچ کے شعبت تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف سید آسم منیر نے پی او ایف وقت کا دورہ کیا آرمی چیف کو پی او ایف کی پیداواری صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف کو افواج پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے میں دارے کے تعاون پر بریفنگ دی گئی پی او ایف سے ہونے والی دفاعی مسنوات کی برامدات سے بھی آگاہ کیا گیا آئیے اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پی او ایف مسنوات کے تجربے کی رینج کا بھی دورہ کیا آرمی چیف نے مختلف ہتیاروں کے ٹیسٹ ٹرائلز کا مشاہدہ کیا آرمی چیف نے پی او ایف کے افسروں اور اہلکاروں سے خطاب بھی کیا آرمی چیف نے بنیادی دفاعی صنوات کے طور پر پی او ایف کے کردار پوسراہا ان کا کہنا تھا کہ قامی ترقی کا راستہ پی او ایف جیسی مقامی صنواتوں سے متین ہوتا ہے آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقامی صنواتوں کے فروغ اور خود انحساری سے قامی ترقی کا راستہ متین ہوتا ہے خود انحساری اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور یقینی بنائیں گے فیکٹریز آمد پر چیرمن پی او ایف نے آرمی چیف کا استدبال کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان نے کہا کہ پلان سی بھی موجود ہے اور آٹھ پروری کو انہیں جھٹکا لگے گا اسی لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ پلان سی بھی موجود ہے اور آٹھ پروری کو ان کو جھٹکا لگے گا اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جین میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ دشمنوں سے اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو قرآن سب کے لیے ہے اور ہمارا کام ہے یاد کروانا انصاف کے نظام پر یقین نہیں چاہتا ہوں کاروائی براہ راز سکھائی جائے تاکہ قوم کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت کو اڑا دیا گیا انتخابی نشان لے لیا گیا لیکن آٹھ فیوری کو انہیں جھٹکہ لگنے والا ہے اور یہ درے ہوئے ہیں عوام کو نہیں روکا جا سکتا اس لیے یہ درے ہوئے ہیں عمران خان نے کہا کہ پلان سی بھی موجود ہے اور ایک اور پلان بھی بنا ہوا ہے حکومت گرائج ہونے کے باوجود جنرل باجوہ سے مذاکرات کیے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر انتخابات مسائل کا حل ہے ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ کرو ورنہ مقدمات کی بارش ہوگی کیا حکومت گرانے کی سازش کو بینقاب کرنا غداری ہے سیاسے استحقام کے لیے صاف اور شفاق انتخابات ضروری ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا جب مجھ پر گولیاں چلیں ہم نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا کئی لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کئی لوگوں کے پارٹی چھوڑنے پر شکر ادا کیا اس وران ان کا کہنا تھا کہ بیریسٹر گوھر خان کے گھر کے دروازے توڑ کر بھی گھر میں گھز گئے شیخ رشید نے بڑا ساتھ دیا پارٹی کے اندر سے دباؤ تھا کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا سابق وزیر آزم نے کہا کہ میرا یا بشرا بی بی کا طاقت پر حلقوں میں کسی سے رابطہ نہیں چیف الیکشن کمیشنر نے وہ حرکتیں کی جو آج تک کسی نے نہیں کی بزدل دشمن کی کوئی خلاقیات نہیں ہوتی وہی حرکتیں الیکشن کمیشنر نے کی ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ آئین کے خلاف ورزی پر آرٹیکل چھے لگتا ہے نہ بلہ رہا نہ بلے باس تو آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں پلان سی کے بارے میں آرٹ پروری کو پتا چل جائے گا پی ٹی آئی کی انڈر سولہ ٹیم کو بھی انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی